اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِ أَقَهُ وَالْأَبْدَرِ صدق اللہ مولانا الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صلو عليه وسلم تسلیما السلام عليك يا رسول اللہ سلام عليك يا رسول اللہ سلام عليك يا رسول اللہ سلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سلام عليك يا رسول قبل خلق کائنات جلہ جلالہو کی حمد و سنہ قسم عزت شکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہن شاہدین ملت وذور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں مقدسہ میں درود شریف کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء زیوہ قار سادات اکرام حاضرین و سامین مکرم آج کی یہ ببرکت مختصر نشست حضور کے ملاد شریف کے حوالہ سے انعقاد بزیر ہے قبلہ کاری ایسر صاحب کے والد محترم اور شاہ صاحب کے سال سواب کے لیے بیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تبارک وطالع آجی بوٹا صاحب اور سارے منتظمین آفیسہ بیٹھیں اللہ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت سے دنیا و آخرت میں مالک ہمیں عزتیں اتا فرمائے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے نبی علیہ السلام کا ذکر ایسی دوا ہے جس میں شفا ہی شفا ہے حضور کے ذکر سے دل ستھرا ہو جاتا ہے عبادت میں لذت اگر پیدا کرنی ہو تو حضور کا ذکر محبت سے کرنا چاہیے مولانا روم نے اس کی دلیل دی ہے کہ وہ مکھی ہو کر اگر پھولوں کا راس ذکر رسول اور درود پاک کی برکت سے میٹھا کر سکتی ہے تو حضور کی محبت اور حضور کے ذکر سے ہماری عبادتوں میں بھی لذت آ سکتی ہے یہ صفیاء نے لکھا ہے کہ اس کی عبادت میں کبھی لذت نہیں آ سکتی جس کے سینے میں حضور کا عدب نہیں حضور کا ذکر محبت سے کرنے والا شخص وہ ایمان کی بھی لذت پاتا ہے عبادت کی بھی لذت پاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کہ ذکر کی حقیقت جسے میسر آ جاتی ہے اس شخص کو اللہ تبارک وطالعہ دنیا سے ایمان کی حالت میں لے جاتا ہے وہ شخص بے ایمان ہو کر نہیں مرتا با ایمان دنیا سے جاتا ہے فتنوں کا دور ہے تفرقہ پروری کا دور ہے انتشار کا دور ہے آج دکھایا اور جاتا ہے کھلایا اور جاتا ہے آج بتایا اور جاتا ہے سمجھایا اور جاتا ہے آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے کان کھولنے کی ضرورت نہیں کھولے رکھنے کی ضرورت ہے آج بہت سارے فتنیں امڈ کر آگئے ہیں اور ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ ہماری نظریاتی سرحدوں پر تب برطور حملے ہو رہے ہیں نظریہ پر حملہ ہو رہا ہے پھر کردار پر حملہ ہو رہا ہے لیکن اتنا خطرہ کردار کے حملے کا نہیں بے راروی کا نہیں حالانکہ سلاب ہے یہ ہماری نئی نسل بھی جا رہی ہے ہماری آنے والی نسلوں کو بہت سارے خطرات لہک ہیں لیکن وہ خطرہ اتنا بڑا نہیں جتنا خطرہ نظریہ پر حملے کا ہے وہ خطرہ بڑا خطرہ ہے یہ بات سمجھیں آپ اکل و بینش رکھتے ہیں بدعمالی کتنی بھی زیادہ ہو اگر ایمان محفوظ رہ جائے چلا جائے تو وہ عبدی جہنمی نہیں عبدی وہ بندہ دوزخی نہیں اس بات کو سمجھیں میں حوصلہ فضائی نہیں کر رہا کہ لگے رہو نہیں بات سمجھیں اس کو اور کریں جس زاویے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ گناہگار ہو غدار نہ ہو تو عبدی جہنم میں نہیں رہے گا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد داخلہ جنت کا اسے میسر آئے گا اور اگر کرم ہو گیا رحمت مزید ہو گئی فضل ہو گیا حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ معافی میں حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اگر ایمان محفوظ نہیں ایمان کے بغیر بندہ گیا ہے عقیدہ بندے کا صحیح نہیں تو نہ تو اس کے لئے شفاعت ہے نہ اس کے لئے کوئی عمل فائدہ دیتا ہے نہ اس کے لئے کوئی کوئی نیکی کارگر ثابت ہو گی نیکی نیکی اس وقت بنتی ہے جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ورنہ آپ دیکھئے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے مرضی ہے یہودی ہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ سارے کے سارے اپنے طور پر کارے خیر کرتے ہیں رفعی آمہ کا کام بھی کرتے ہیں اپنے طور پر وہ عبادت بھی کرتے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں لیکن علماء سے پوچھئے کہ وہ کارے خیر اور رفعی آمہ کا جتنا کام ہے انہیں فائدہ دے گا ان کو فائدہ کیوں نہیں دے گا وجہ کیا ہے کہ ان کا ایمان نہیں عقیدہ تو ثابت ہوا کہ نیکی کا وزن اس وقت بنتا ہے جب عقیدے کی مہر لگ جائے بات یہ سمجھنا آج مشکل ہے آج محول ایسا بن گیا ہے سچی بات ہے ہم بڑی مشکل سے یہ بات کرتے ہیں ہمیں تیر لگتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں لوگوں کی اپنی سوچ ہے یہ بات کرنا یقیناً مشکل ہے لیکن مریض کی مرضی کے مطابق دعائی نہیں ہوتی مرض کے مطابق ہوتی مرض کیا ہے وہ دعائی چاہیے مریض کی مرضی تو ہوتی ہے کہ یہ دے دیا جائے یہ دے دیا جائے مریضوں کی مرضی پر نہیں ہم نے چلنا ہم نے مرض کو دیکھنا ہے جو مریضوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ صرف سودہ بیچتے ہیں انہوں نے اپنے سودہ بیچنا ہوتا ہے یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ عقیدہ جو بھی ہے بس ٹھیک ہے یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے نہیں عقیدہ اگر ہے تو پھر عمل کی حسیت ہے یہ اپنی کنی باندھ لو بات اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عمل میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ مرضی کی نماز قبول ہے اس کا صدقہ اس کا رفع آمہ کا کام کیا وجہ ہے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا عقیدہ نہیں ٹھیک اس کا نظریہ نہیں ٹھیک تو یارو سادی سی بات ہے کہ اگر عقیدہ نہ ٹھیکو تو عمل کی حسیت ہے قبر کے اندر تین سوالات ہیں صرف اور تینوں سوالات نظریہ کے ہیں تینوں سوالات کے بعد جنت کا فیصلہ ہے یا دوزق کا فیصلہ ہے اب تینوں سوالات رب کے متعلق حضور کے متعلق دین کے متعلق تینوں سوالات میں کیا ہے عقیدہ یہ سوچ نہیں بھندک ہونی چاہیے کہ عمل کی پوچھ نہیں ہونی نا عمل بھی ضروری ہے لیکن پہلے اب دیکھئے نا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کا ایک یونیورسٹی میں داخلے کا ایک کرائٹیریا ہے اب داخل ہوں گے پڑھیں گے سند ملے گی داخلے کے لیے شرط ہے ایمان اور سند ملے گی عمل سے تو داخلے ہی نہ ہو سند تو عمل کے بغیر نہیں ملے گی پاس تو ہونا ہے محنت تو کرنی ہے سند اگر اصل کرنی ہے تو داخلہ ایمان داخلہ ہے عقیدہ داخلہ ہے اور آگے سند ولایت سند کامیابی وہ تب ملے گی جب اب تو شور ہے زور ہے لوگ برہ روی کا شکار ہیں اور مختلف آوازیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہیں جی اللہ کے بندوں سب ٹھیک ہیں تو پھر کیا مقصد ہے یعنی شیطان اور رحمان دونوں ٹھیک ہیں مرزئی اور مسلمان دونوں ٹھیک ہیں رہنے تھا مقام ہے یار یزیدی اور حسینی ٹھیک ہیں دیکھیں اس سوچ کو پورا ڈیولپ کیا جا رہا ہے مرزئی کو بچانے کے لیے پورا اس کا استحفظ کیا جاتا ہے اس سوچ کا بلکہ اس بندے کو اپریشیٹ لوگ کرتے ہیں جو کہتا ہے جو سارے ٹھیک ہیں آج اس بندے کو تحفظ دیا جاتا ہے لیکن اللہ آپ سوچ لیں دیکھ لیں پھر تو جگڑے کوئی نہیں مندر اور مسجد میں فرق کوئی نہیں سارے ٹھیک ہیں نہیں اللہ اکبر یہ بات سمجھو ایک تو آپ نے پلے بات باندھنی ہے کہ پہلے عقیدہ ہے پھر آپ نراز تو نہیں ہو رہے ہیں میں سادہ سا سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں دوسرا پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ کے بندے تھے اللہ کے ولی تھے اور کیا بات ہے محدث علی پوری امیر ملت کا لقم مدینہ شریف سے ملا تھا نبی پاک دے دروار سے آپ کو ملا تھا اور مامور من الرسول تھے دو ہستیوں کو رسول اللہ نے مقرر فرمایا تھا روحانی طور پر ویسے تو سب نے کام کیا لیکن دونوں کے ساتھ علی آتا ہے ایک مہر علی ایک جماعت علی دونوں مامور من الرسول تھے جو ختم نبوت کے لیے جن کی خدمت نوکری ڈیوٹی لگی ایک گولڑے والے ایک علی پورو والے اور پھر جاندار کردار ادا کیا پید جماعت علی شاہ صاحب آپ ہی وہی ہستی ہیں جنہوں نے خوشخبری دی تھی اور اعلان فرمایا تھا اللہ اور میں کہ آٹھ گھنٹے کے اندر اس کا بڑا غرق ہو جائے گا مر جائے گا ختم ہو جائے گا پھر اوپر ایک لمحہ بھی نہیں ہوا جیسے ولی نے فرمایا تھا ایسے ہو گیا جیسے درویش کی زبان سے نکل گیا ہو گیا ختم ہو گیا ٹٹی خانے میں مرا جی اللہ اکبر یہ تو موں اٹھانے کے قابل نہیں حضور کی حدیث ہے حضرت ابو حضور کا جب ویسال ہوا تو یہ مسئلہ بن گیا کہ حضور کو دفن کانک لیا جائے صدیق اکبر نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ نبی کی جہاں روح قبض ہوتی ہے وہاں ہی نبی کی قبر بنتی ہے نبی کی جہاں تو وہیں حضور کا مزار آج بنا ہے تو اگر تم نبی مانتے ہو تو کم از کم قبر تو در بناو مامور من الرسول تپیر جماعت علیشہ اور آپ نے جب آپ نے چیلنج کیا نا یہ دو چیلنج بڑے مشہور ہیں ایک گولڑے والوں کا جب کلم کا فرمایا تھا آپ نے ہاں جی وہ چیلنج کیا بات ہے قیامت تک نا جان ڈال دے گا آشق سینے میں اور ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک نصاب ہے آج دارے ختم نبوت پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ اکبر اور پیر محر علی شاہ صاحب اس نے چیلنج کیا کہ میں کتاب لکھوں گا تفسیر لکھوں گا سورہ فاتحہ کی آپ نے فرمایا چوپ کر میں نبی کا بیٹا ہوں تفسیر لکھنا ہے سامنے تو آنا ذرا سامنے آ اور لکھنا کیا ہے تُو نے ٹیبل رکھ اوپر کاغذ رکھ اوپر کلم رکھ تُو بھی سامنے بیٹھ میں بھی بیٹھوں گا تُو نے بھی کلم کو کہنا ہے لکھ لکھنا نہیں تُو نے کہنا ہے اور میں نے بھی کہنا ہے جس کے کہنے پہ کلم لکھے گا وہ سچا ہے سامنے اللہ سارے تکبیر اللہ سارے رسالت یا رسول اللہ سبحان سبحان بیشت پھر انہوں نے گولڑے میں اپنا وفد بیجا مرزائیوں نے وہ سارے کٹھے ہو کے گئے کہ انہوں نے جی پیغام بیجا جی ہمارے گروہ صاحب نے جی کہ ایک گنگے کو لے آؤ تو میرے علی بھی کہے اور میں بھی کہوں تو آپ نا ممبر پہ ایسے کھڑے ہوگے آپ نے فرمایا بھی لے آؤ مردہ لے آؤ میرے علی آج زندہ کرے گا یہ نبی کی عزت کا مسئلہ تم گنگے کی بات کرتے ہو میں تو مردہ زندہ کروں گا نبی کی عزت کی خاطر ہاں تو پھر میرے علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ رب کا ختم نبوت کے بارے میں کیا انداز ہے حضور کی عزت کے بارے میں انداز رب کا کیا ہے کیا انداز ہے کہ حضور کی عزت کے لیے اللہ نے سورج واپس کر دیا تھا حضور کی عزت کے لیے چاند دو ٹوٹے ہوا تھا عزت رسول کے یہ مسئلہ تھا اللہ اکبر کنکرون کلمہ پڑا سڑی کھجوریں ہو گئیں فرمایا عزت رسول کے لیے تو فرمایا ماں نے بھی اپنے لیے نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کہہ رہا تھا اور رہ گئی دوسری بات یہ راز ہے میرے سامنے سرکار کھڑے تھے فرما رہے تھے میرے علی کہہ دے سارے تکبیر سارے رسال آج دارے حتم نبوت زندہ بات آج دارے حتم نبوت زندہ بات اللہ اکبر جللہ شان ہو پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جب اس نے چیلنج کیا تو آپ اکیلے چل پڑے فرمایا آجا تو آپ نے ایک جملہ بولا بڑے راز والا جملہ تھا فرمایا مجھے اکیلہ نہ سمجھنا میری ماں نے نامی جماعت علی رکھا اکیلہ نہیں ہوں میں میں علی کی جماعت ہوں علی کی جماعت میں ہوں تو ہمارے بزرگوں کا ایک کردار ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو آج لوگ حیران ہوتے ہیں رضوی صاحب کے جنازے پر حیرانی کی بات نہیں نہ یار جو بھی حضور کی عزت پر جس زمانے میں بھی پیرا دے گا حق ادا کرے گا سائیں ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ سچی بات ہے مجدد الفزانی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے یا حضور کی عزت کے لیے کام کرتا ہے فرمایا اس کو حضور کی جسمانی خدمت کا عجر ملتا ہے کتنے وہ خوشبخت صحابہ ہوں گے کہ جنہوں نے حضور کے تلوے دبائے ہوں گے حضور کو مٹھیاں بھری ہوں گی وہ کتنے خوشبخت ہوں گے لیکن قیامت تک مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ فیضان سرکار نے دیا ہے کہ فرمایا وہ بھی کوئی ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھ سکیں گے میرے پاس نہیں بیٹھ سکیں گے لیکن فرمایا میرے مشن پہ چلیں گے میری عزت پر کا دفاع کریں گے ختم نبوت پر پہرہ دیں گے فرمایا میرے دین کا دفاع کریں گے فرمایا انہیں اللہ عجر جسمانی خدمت کا عطا فرمائے گا جسمانی خدمت کا عجر عطا فرمائے گا اللہ اکبر میں اگلے دن پڑھ رہا تھا صحیح بات ہے لون کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت صدیق اکبر کے دماد ہیں اسمہ بنت ابی بکر کے یہ خاند ہیں یہ عبداللہ بن زبیر والد محترم ہیں اس لئے انہیں عبداللہ بن زبیر کہا جاتا ہے زبیر بن عوام وہ ہیں سرکار نے صحابہ میں فرمایا فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور پھر میرا ہواری زبیر بن عوام ہے خدمت پر معمور رہتے تھے حضرت زبیر بن عوام حضور ایک دن آرام فرما رہے تھے تو آپ پنکھا جال رہے تھے پنکھا جال رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھول کے فرمایا بھی اتنی دیر سے تم لگے ہوئے عرض کی حضور صد کے جاؤں شکر ہے مجھے موقع ملا ہے اللہ اکبر تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا وہ جبریل سامنے کھڑے ہیں اے زبیر تجھے جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صرف پنکھا جلنے سے جبریل کی سلامی ہے اللہ اکبر جلال شانو جسمانی خدمت کا تو یار اتنا عجر ہے آمر بن حتب سرکار نے پانی پینے لگے ہیں تو انہوں نے پیالہ پکڑ لیا عرض کی حضور ایک مرتبہ دیں انہوں نے پکڑ کر بیچ میں تنکہ تھا نکالا اور نکال کے پھر پھر حضور خوش ہوگے اللہم جملو اللہ تجھے خوبصورت رکھے نوے سال آپ کی عمر ہو گئی بال ایک بھی چٹا نہیں ہوا ایک بال بھی سوید نہیں ہوا نوے سال کی عمر میں بھی جوان لگتے تھے پوری کی پوری جوانی آپ کی حضور نے فرما دیا تھا سرکار کی زبان سے نکل گیا تھا اللہ اکبت اللہ شانہ اسی کی ظہوری سڑا کی بیانے عوضیان تے زفتان دا ناتخان قرآنے اے صورتہ سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے لب کے لئے آماں کتھوں سونا تیرے نال دا اگر تنکاغ نکالیں حضور خوش ہو جائیں تو جو ختم نبوت پہ پیرا دے پھر شیل کھائے پھر مصیبتیں جلے اللہ یہ دو بندے ہیں یار ویسے اختلاف آپ کر سکتے ہیں آج اختلاف ہی تو سوکھا کام ہے کرنا اور تو کوئی کام ہی نہیں نا جی اللہ لیکن زید نہ کیا کرو زید جو ہوتی ہے نو وہ میاں بی بی کے اندر بھی میاں بی بی کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے لیکن جب زید پر آتا ہے اطلاقیں ہو جاتی ہیں زید سے بچا کرو زید اچھی چیز نہیں مومن زید نہیں کرتا ہاں مومن اسد نہیں کرتا اندر کوڑ نہیں اس کے ہوتا یہ اندر سے صاف ہوتا ہے سترہ ہوتا ہے جکنے والا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے پیچھے آنے والا ہوتا ہے اللہ اکبر جللہ شانو اس کے اندر میں نہیں ہوتی بدبو نہیں ہوتی تکبر نہیں ہوتا یہ مومن کی شان ہے اللہ اکبر جللہ شانو اور اگر بندہ سجدہ بھی کرے اور متکبر بھی ہو پتہ نہیں کہ کیا ہے سجدہ ہے کہ نہیں وہ کون سا نمازی ہے جس کو نماز تقبر دے دے وہ بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا پھلان دا تو اتر بنا اتران دا پھر کڑ دریا دریا دے وچ گھوٹے لا مچیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا میں اتنا سا سبق کافی ہے اللہ اکبر جللہ شانو زدی بندے کا کوئی علاج نہیں متقبر کا بھی کوئی علاج نہیں اللہ اکبر اڑے نہ رہیں اختلاف آپ کی نہیں جگہ لیکن اس دہائی میں پیچھے آپ چلے جائیں بچے بچے کی زبان پر لبے کی یا رسول اللہ کا نعرہ اور بچے بچے کی دل پر نبی علیہ السلام کی حرمت کا جو نعرہ ہے ہر گلی میں گوجرہ ہے یہ دو ہستیوں کو کریڈٹ جاتا ہے ایک ڈاکٹر جلالی صاحب کو اور ایک رزوی صاحب کو ان دونوں کرداروں کو سلام ہے اللہ اکبر جللہ شانو لیکن اگر اجازت ہو تو میں جملہ کہوں آپ سے محبت والی لوگ آپ تو بیٹھے ہیں آج سارے انکربی اور سارے رزوی صاحب رزوی صاحب کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے مجھے اس چیز سے اختلاف نہیں لیکن میرا دل کرتا ہے ایک خبر نہیں تم چلاتے تھے اور آج پندرہ پندرہ منٹ تم گھنٹا گھنٹا پروگرام کرتے ہو ایک خبر چلانے کے لیے ختم نبوت کا اور نموسر انسالت کے لیے یہ بندہ بولتا تو تم چلاتے نہیں تھے آئیڈیاں بلا کر دیتے تھے اور آج گھنٹا گھنٹا تم پروگرام کرتے ہو زندگی میں قدر کرو زندہ علماء کی قدر کرو یار کیا ہے کہ اس معاشرے میں عزت پانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے لاکھوں بندے جنازے میں شریک ہوئے یہ تو سونے کا اپنا انداز تھا نا کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو ہمارا ہو پھر ہم پیچھے نہیں رہنے دیتے اور یہ تو انہوں نے بتایا کہ عزت تو اس کی ہوگی جو حضور کی عزت پہ پیرا دے گا مولانا رزوی صاحب کسی پیر کے بیٹے تھے کوئی سجادہ نہیں شین تھے کوئی گدی نہیں شین تھے جی صاحب سے آگے کیوں نکل گئے عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کرے گا جو حضور کی عزت پہ پیرا دے گا اللہ اکبر بات بالکل صاف ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اللہ اکبر جللہ شانوں لیکن کیا ہے یار زندگی میں ہم ان ہستیوں کی قدر کریں وہ انگریز کا ایک جملہ مجھے کھٹکتا ہے اس نے لکھا ہے کہ جب مرتے ہیں ان کے ہاں رواج ہے کہ ڈیڈ باڈی پر گلدستے رکھتے ہیں گلدستے رکھتے ہیں وہ کفار کے اپنے ایک سسٹم ہے تو گلدستے رکھتے ہیں تو اس نے ایک جملہ لکھا اس نے کہا کہ پھول لاتے وقت اتنی دیر کر دی کاش زندگی میں تم نے گلدستے دیے ہوتے اللہ اکبر جللہ شانوں زندہ لوگوں کی قدر اور زندہ لوگوں کی جو اے نا انر وہ اپنے اندر رکھو علماء کی قدر کرو اپنے آئماء کی قدر کرو اپنے علماء کے ساتھ پورے بدمذہب لوگ نا پیچھا تک چلے جاتے ہیں ہر جگہ پیچھا نہیں چھوڑتے اور آپ نہیں ہیں ہمارے ٹانگیں کھینچتے ایسے موجود ہیں ہمیں ایسی موجود ہیں لیکن بدمذہب لوگوں کا دیکھا ہے ہم کو تریف نہیں کر رہے میں تربیت کے لیے ارز کر رہا ہوں اللہ اکبر جللہ شانوں نا چاہیے جو اصل پی رہے ہیں وہ تو ہیں نا لیکن ہمیں درد ہوتی ہے جو کتے نچانے والے جو قبوتروں کے کھڑا رہی ہیں اکثر بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں نے ہماری عقیدوں کو لوٹ لوٹ کر آج ہمیں مار رہے ہیں اللہ اکبر جللہ شانوں تو برحال اپنے صحیح بات ہے سب سے زیادہ نقصان یہ نام نے حد پیرو نے پہنچایا ہے ایک پیر نکل آئے لاکھوں مرید ہیں شیروں کی ماری کھائے جا رہے ہیں ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں بات نہیں اپنے پیر صاحب کو بھی نظران نہ دو لیکن حقائق کی طرف ہو حقائق کی طرف ہو کہ دو ہزار دینے کی بجائے پندرہ سو دے دو پانچ سو اپنے امام صاحب کو دو جو پانچ وقت تمہیں نماز پڑھاتا ہے یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور میں اکثر ہاتھ بند کے کہتا ہوں جب پیچھے امام کے کہتے ہو کہنے سے پہلے سوچو ناپو تولو پورا زور لگاؤ کہ میں نے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا پیچھے کہنا ہے یا نہیں کہنا لیکن جب پیچھے کھڑے ہو کے کہہ دیا پیچھے امام کے پھر قبر کی دیواروں تک پیچھے کھڑے ہو جاؤ لیکن معاشرے کا کیا ستم ہمارے ساتھ کیا ہے کیا ہے نراض نہیں ہونا پیچھے امام کے کہہ کہ کیا مطلب پیچھے پہ جاؤ اس کا مطلب کیا ہے پیچھے پہ جاؤ وہ ایک بندے نے بڑی بات کی وہ ایک نا بندہ آیا مسجد کے دروازے سے گزن لگا کہنے لگا لامہ صاحب تو انہوں سلام ہے مہربانی اسلام علیکم میرے تو پریشان نہ ہو میں تو اڑک دے بھی نہ اے جنہیں تو اڑے پیچھے ہونگے نا ہوئی تو انہوں نقصان پہنچان گے میرے تو فکر نہ کرے بات یہ نہیں میں کوئی ڈیگریٹ کر رہا ہوں بات سسٹم پہ ہو رہی ہے یار کہ آپ نے خدا کی قسم یہ جو مسلح ہے نا ابھی وقت نہیں ہے مسلح ہے بندے کو کھڑا کرو دیکھ کر دیکھ کے کھڑا کرو ہر کے پیچھے پڑی بھی نہیں جا سکتی ہر کے پیچھے ہوتی بھی نہیں اور ہر کسی کے پیچھے پڑنی بھی نہیں چاہیے سارے پھول اصل ہی نہیں ہوتے آج کل مارکیٹ میں کتنے سونے سونے پھول ہیں لیکن گھنڈے کے ہیں نقلی پھول ہیں ہر کسی کے پیچھے کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے یہی یاد رکھو لیکن جب کھڑے ہو جاؤ نا تو پھر یہ نہ دیکھو یہ کون ہے دیکھو مسلح کس کا ہے اور میں سچی بات کہہ رہا ہوں وہ ویسی ہوں بزرگوں کی شفقت پر ہی بروسہ ہے اللہ کی رحمت پر اور حضور کی شفقت پر نظر ہے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت ارز کروں دو تین مہینے اس مسلح پر نظر رکھ کے نماز پڑھو کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں پھر دیکھنا وہ الصلاة و مراج المومنین نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو جب تم نماز پڑھ کے تو جس طرح ٹوپی اتارتے ہو جس طرح نماز بھی اتار دی مولوی صاحب کی غیبت کر کے امام صاحب کی غیبت کر کے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اگلے دن بھی بات کیا اس صاحب شاید موجود تھے کہ اگر اپنی اولادوں کو تم بنانا چاہتے ہیں انہوں کے عالم حافظ بنے اپنے امام صاحب کا عدب کرو اپنے امام صاحب کا احترام کرو ہو سکے تو ہاتھ بھی چومو جب آپ کا بیٹا دیکھا کہ میرے والد اتنے بڑے سیٹھ ہیں اور امام صاحب کی قدر کر رہے ہیں تو آپ کے بیٹے کے اندر بھی آئے گا کہ مجھے بھی کبھی حافظ بنا دیں نا مجھے بھی کبھی معالم بنا دیں نا بچے تو محول کو دیکھتے ہیں نا تجھے دس پندرہ منٹ لاؤ پورے تارکے لاؤ امام صاحب تکار جا کے تو اڈا بچہ اندروں اندر آکھا کہا میں یہ سزا نہیں پوکتونا چاہتا نا اس میں شعبے میں میں آنا چاہتا ہوں ہاں وجہ یہ ہے اب دیکھ رہے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں کہ علماء کے بیٹے بھی نہیں ادھر آرہے بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں اس پر اور کوئی شک نہیں لیکن معاشرے کے ستم بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ابے پینتی سال ہو گئے ہیں مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور آج بھی دو کمروں پر مسجد کے اوپر کمرہ مسجد کروڑوں روپے لگئی ہے ٹائلیں لگئی ہیں سب کچھ ہو گیا ہے اور امام صاحب کا ابھی بھی وہ ٹوٹیوں پر دو کمرے ہیں بہت کروڑوں روپے مسجد پر لگے ہیں امام کی ریائش تو وی آئی پی ہونی چاہیے نا یار خطیب کی ریائش ایسی خوبصورت ہونی چاہیے کہ مسجد کا جو ہے وہ مسجد جس نے عباد کرنی ہے مسجد کو جس نے رونک دینی ہے مسجد ٹائلوں سے عباد نہیں ہوتی مسجد کمکموں سے عباد نہیں ہوتی مسجد آپ کا اچھا خطیب اور عالم ہوگا تو وہ عباد کرے گا آپ کا سیعی العقیدہ امام ہوگا خوش اخلاق امام ہوگا اچھا امام ہوگا وہ آپ کے نمازی بڑھائے گا ٹائلوں سے آپ کی ظاہری زینت ہو سکتی ہے صفحے نہیں بڑھ سکتی صفحے اگر آپ نے بڑھانی ہے تو آپ امام کو اپریشیٹ کریں امام کی قدر کریں امام کی عزت کریں ان کو عزت دیں ان کی وی آئی پی رہیش بنائیں کروڑ روپے کی مسجد بنا کر وہ ڈونڈتے ہیں کونہ کس کونے میں امام صاحب کو بٹھانا ہے یہ ایسی بات نہیں کہ میں کسی کو ڈیگریٹ کر رہا ہوں میں معاشرے کا ستم شیر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یار اللہ اکبت اللہ شان ہوں آپ دیکھئے کہ جو نمازیں آپ کی نمازیں حضور کے دربار میں پیش کر رہے ہیں یہ امامت کو چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا بوجھ نہیں ہے اللہ اکبر تو اس اعتبار سے بات لمبی ہو گئی ہے اللہ اکبت اللہ شان ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی کی میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا یہ بزرگوں کی باتیں ہیں سبحان اللہ اللہ اکبت اللہ اپنے زندگی میں اپنے علماء کی قدر کرو علماء کے ساتھ پیار کرو اولیاء کے ساتھ پیار کرو پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فرمان ارض کر کے گفتگو کو اسے بیٹھنا چاہتا ہوں کافی دیر سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے آج ہم اصل میں پہلے پروگرام پر بھی اتنے لیٹ پہنچے رستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی اللہ اکبر لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے وہ اپنے اپنی سوچیں پھر دڑا لیتے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ مسائل بھی زندگی کے ساتھ ہی ہیں تو اس اعتبار سے کافی دیر سے آپ امتحان دے رہے ہیں مغرب کے بعد کہ آپ ماشاءاللہ پیپر دے رہے ہیں تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری رحمت اللہ تعالی نظریہ عقیدہ پھر عمل پیر صاحب نے ایک جملہ بولا اور سچی بات ہے اے سادہ سا آپ بڑی سادگی سے سمجھاتے تھے سادگی سے سمجھاتے تھے ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اللہ دے بندیوں کو لبینڈ دا فائدہ کیے تو گرمی دا موسم سی تو لوگ پکھا اپنو چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا پتر پکھا میرے واسطے چلیا جا رہا ہے آواز سارے انہوں لگ دیئے پی آواز سارے انہوں لگ دیئے پی آواز سارے انہوں لگ دیئے پی پکھا تے میرے واسطے پی تو آواز سارے انہوں ہیں اگر ایک پکھا ہے اسارے انہوں آواز دے رہا ہے تو فرمایا اللہ کے بندے پر جو رحمتیں برستی ہیں ساتھ والے بھی محروم نہیں رہتے ساتھ والوں کو بھی نواز آ جاتا ہے اچھتلی کے نیچے جو بیٹھتا ہے اس پر بھی کرم ہو جاتا ہے اس انداز میں آپ سمجھاتے تھے تو آپ کا وہ فرمان آپ فرمان لگے بیٹا جاتے وقت آپ کی یہ وسیعت ہے اللہ اکبر فرمایا گھر پرانا ہو جائے نیا بنا لینا گاڑی پرانی ہو جائے نیا لے لینا سوٹ پرانا ہو جائے نیا لے لینا جوتھی پرانی ہو جائے جو شے پرانی ہو جائے نیا لے لینا فرمایا جماعت علی تمہیں نصیت کر کے جا رہا ہے عقیدہ نیا نہ لینا مصدفہ اکیدہ پر آنے ہی رکھنا اکیدہ نیا نیا لکھنا اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور سرکار کے صدقے سے اللہ اس مسجد کو آباد کرے مجھے بڑی روحانی خوشی ہوئی ماشاءاللہ حاضر ہو کر راج صاحب کبھی ذکر کرتے تھے کہ مسجد کا اللہ اکبر آپ سب کو خوش رکھے آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے اور مہمان کی تو بہت آپ قدر کرنے والے لوگ ہیں تو میں ایک ہی آپ سے ڈمانڈ کروں گا میں نے تو آپ کو یہ بھی نہیں کہا سبحان اللہ کہو یہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ اوچے کرو میں نے آپ کو زحمت نہیں دی لیکن میری ایک عرض ہے کہ ارادہ کر لو کہ پانچ وقتی نماز پڑھیں نماز چھوٹے گی نہیں کیا میں حسن زن رکھ سکتا ہوں کیا خیال اوہوئی خالق اوہوئی مالک مڑکے اتھے ہی جانائیں اے رب نو راضی کرلے بندیاں جن نے پڑھ دا پانا تردہ جاننے اپنے کرنوں اے سفر تیرا مق جانائیں نہ اے تیری منزلے تے نہ اے تیرا ٹھکانائیں کل کسے قبر تے لکھے آوے گا فلانا بن فلانا ہے اوہوئی تیری منزلے تے اوہوئی تیرا ٹھکانائیں پھر زرگ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا بابا جی راہ کدھر جاندہ ہے کدھر راہ جاندہ ہے آپ زیرق بندے تھے اللہ والے تھے آپ نے فرمایا پتر کیا کہی ہے راہ کدھر جاندہ ہے فرمایا راہ کدھے نہیں جاندہ آپ بندے ہی جاندے یہ ان کے ایک ایک جملے میں نا تاثیر ہے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جوان دوڑتا ہوتا کہنے لگا بابا جی اب آدینوں کدھے راہ جاندہ ہے فرمایا کہ پتر ہے گلی ہے اگے گیا وڈا قبرستان بڑا پریشان ہوا واپس ہے غصے میں تو سن کیا کر دیتا ہے اللہ آپ نے فرمایا پتر تجھ سمجھے آنے میں بھی ستر سال ہوگئے چپتی داڑی ہے میں ادھر بندے جاندے اب دیکھیں نا عبادی کیا ہے ادھر سے تو بندے جا رہے ہیں چالیس سال کوئی اظہار کیے کوئی پچاس سال کوئی ساٹھ سال کوئی ستر سال میں اس جنہ کو جنہ مانوں اس معفل میں بھی جو آپ نے پردادے کی قبر بتا دے پانچ دس بندے ہوں گے اس معفل میں پردادے کی قبر جو بتا دے یہ بھی پانچ دس میں نے زیادہ کئے ہیں آپ کو ڈیگریٹ نہیں کر رہا سسٹم ہی ایسا ہے بڑے بڑے لوگ بیس سال تیس سال کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد بڑے تھے نام ہی کوئی نہیں کوئی نام نہیں نام اسی کا رہتا ہے آج بھی داتا داتا ہو رہی واہو واہو رہی غوثِ آزم کے نعرے لگ رہے ہیں اللہ اکبر زندگی میں حضور سے وفا کرو اور آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے نظر کی حفاظت رکھو انشاءاللہ خوشش کرو یہ دروازہ نہ اس کی حفاظت کرو اس دروازے کی جو حفاظت کر گیا نہ بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے چٹی داڑیوں والے لوگ چٹی داڑیوں والے لوگ کئی دفعہ گر جاتے ہیں گرتے میں نے دیکھیں صرف نہیں جوان نہیں چٹی داڑیوں والے لوگ اس چیز کی حفاظت کرو پہلے آنکھ پڑ کے پھر دل تڑ کے جی پہلے نظر سے برائی جاتی ہے اندر کوئی برائی نہیں اندر کوئی شہہ نہیں یہ بار میں جو کچھ جاندہ ہے پہلے نظر سے دیکھا جاتا ہے پھر دل پہ بات اتر دیئے یہ پیغام پھر ادھر دیتا ہے بادشاہ کو پھر آگے سارا سلسلہ چلتا ہے جس نے نظر کی حفاظت کر لی وہ بچ گیا اور ایک اور بات جس نے نظر کی حفاظت کی ہے اسے جلدی نبی پاک کی زیارت ہو جاتا ہے سبحان اللہ آئے ہائے سبحان اللہ اللہ وکبر جللہ شانو آپ کچھ بھی نہ پڑھیں آپ بس فرائض کی پبندی کریں حرام چھوڑیں اور نظر کی حفاظت کریں کچھ عرصے بعد دیکھیں مدینہ شریف کا دربار کھل جائے گا آپ کے لیے سبحان اللہ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں ہم نے چیزیں دیکھا یہ چیز کوئی لمبا چوڑا نصاب ہی کوئی نہیں سرکار تو چاہتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس آئیں کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں اللہ اکبر اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے